السلام علیکم میں ہوں تنویر اسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں تنویر بھائی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو واقعی بہت ہی چھوٹی سی ویڈیو ہے اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر بہت بڑی پرابلم کا سلوشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس لیے بھائی اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں خاص طور پر پاکستانی یوٹیوبر ہیں تو اس ویڈیو کو سکپ مت کرنا آگے چل کے ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اس پرابلم کو فیس کریں اور تب آپ میری مختلف ویڈیوز کی نیچے کمیٹس کریں اور آپ کہیں کہ تنویر بھائی آپ ریپلائی نہیں کر رہے تو اس لیے بھائی پرابلم کا سلوشن بھی سن لیں دیکھیں جی پرابلم کیا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے بہت سارے یوٹیوبرز یہ کیس لے کے آ رہے ہیں کہ تنویر بھائی جب بھی ہم اپنا ایڈسنس کا اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں سامنے ایرر آ جاتا ہے کہ بھائی آپ نے سنگاپور کا ٹیکس فارم سبمٹ نہیں کروایا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پیمنٹس ڈیلے نہ ہو تو سنگاپور کا ٹیکس فارم فل اپ کریں اور سبمٹ کروا دیں تو یہاں سے جی یوٹیوبرز کافی زیادہ پریشان ہیں کہ یار تنویر بھائی پہلے تو ہم یو ایس ٹیکس فارم فل اپ کرتے تھے سبمٹ کرواتے تھے جس کے اوپر جی میری پریکٹیکل ویڈیو بھی موجود ہے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ تو ہم نے کروایا ہوئے تو کیا اب جی سنگاپور کا ٹیکس فارم بھی ہم نے فل اپ کر کے سبمٹ کروانا ہے question number one and question number two کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تنویر بھائی ابھی ہم نے یو ایس کا ٹیکس فارم بھی جمع نہیں کروایا سنگاپور کا ٹیکس فارم بھی جمع نہیں کروایا آپ بتائیں ہم نے کون سا کروانا ہے تو دیکھیں بھائی اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں آپ کا ایڈسنس صرف آپ کے یوٹیوب چینل کے ساتھ لنکڈ ہے تو آپ نے یو ایس ٹیکس فارم فل اپ کر کے جمع کروانا ہے بس سنگاپور کا ٹیکس فارم آپ نے نہ فل اپ کرنا ہے نہ سبمٹ کروانا ہے اگر آپ کا ایڈسنس اکاؤنٹ صرف آپ کے یوٹیوب چینل کے ساتھ ہے اگر آپ کو یاد ہو کافی ٹائم پہلے جب ایڈسنس کے اوپر ایک اپڈیٹ آئی تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی ایڈسنس نے یہ کہا تھا کہ ایڈسنس کے اوپر اب ہم دو پیمنٹ اکاؤنٹ بنانے والے ہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا آپ کا یوٹیوب کا چینل ہے آپ کا بلاغ ہے آپ کی ویب سائٹ ہے سب کی ارننگ جمع ہو کے ایک ہی پیمنٹ اکاؤنٹ میں آتی تھی لیکن پھر ایڈسنس ایک اپڈیٹ لے کے آیا تھا کہ بھائی اب ایک ہی ایڈسنس اکاؤنٹ کی اوپر ہم دو پیمنٹ اکاؤنٹ بنائیں گے یوٹیوب کی جو ارننگ ہوگی یوٹیوب کا جو ریوینیو ہوگا اس کو ہم الگ پیمنٹ اکاؤنٹ میں ڈالیں گے ویب سائٹ کے جو ارننگ ہوگی اس کو الگ اکاؤنٹ میں ڈالیں گے تو اس لیے بھائی جب بھی آپ اپنا ایڈسنس کا اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں اوپر آپ کے سامنے لکھا ہوا آتا ہے ایڈسنس فور یوٹیوب ایڈسنس فور پاکستان ایڈسنس پاکستان جو ہے نا یہ آپ کے یوٹیوب چینل کے لیے نہیں ہے یوٹیوب چینل کے لیے کون سا ہے یوٹیوب چینل کے لیے ایڈسنس یوٹیوب ہے جس ایڈسنس پیمنٹ اکاؤنٹ کے ساتھ یوٹیوب لکھا ہوئے نا وہ یوٹیوبرز کے لیے جس کا صرف ایڈسنس لکھا ہے یا ایڈسنس پاکستان لکھا ہے وہ یوٹیوبرز کے لیے نہیں ہے اور یہ جو سنگاپور کا ٹیکس فارم ہے یہ آپ کو یوٹیوب کے پیمنٹ اکاؤنٹ میں نظر نہیں آئے گا جب بھی آپ یوٹیوب کا پیمنٹ اکاؤنٹ سیلیکٹ کریں گے سنگاپور کا ٹیکس فارم آپ کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جائے گا تو اس لیے اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں تو آپ نے صرف یو ایس کا ٹیکس فارم فلپ کرنا ہے سبمٹ کروانا ہے اس ٹوپک پر میری پریکٹیکل ویڈیو بنی ہے لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا یوٹیوبرز نے صرف یہ والا فارم جمع کروانا ہے جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے سنگاپور والا جو ٹیکس فارم ہے آپ نے جمع نہیں کروانا ہے میں نے یہ ساری اپ ڈیٹ پہلے بھی پڑھ لی تھی آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی لیکن یہ ویڈیو بنانے سے پہلے ایک دفعہ پھر میں نے یوٹیوب کی ٹیم سے کانٹیک کیا ان سے لائف چیٹ کی اور دوبارہ سے ان سے کنفرم کیا کہ بھائی بینگ آپ پاکستانی یوٹیوبر کیا مجھے سنگاپور کا ٹیکس فارم جمع کروانا ہے مجھے پتہ ہے کہ نہیں کروانا ہے لیکن پھر بھی ایک ذمہ گاری والا کام ہے پوچھنا میرا فرض تھا تو میں نے یوٹیوب کی ٹیم سے لائف چیٹ کر کے دوبارہ سے کنفرم کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ وہ ایڈسنس اکاؤنٹ جو یوٹیوب چینل کے ساتھ لنکڈ ہے ان کو سنگاپور کا ٹیکس فارم جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے تو بھائی اگر آپ ایک پاکستانی یوٹیوبر ہے تو آپ کے بہت بڑی ٹینشن میں نے سولو کر دیا ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیچ ویڈیو میں تب تک قریب اللہ حافظ